روان سال جولائی میں ورل ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے وائرس کے ماخص کا سوراغ لگانے کے دوسرے مرحلے کے اعلان کے بعد وال سریٹ جرنل اور دیگر امریکی اور مغربی میڈیا نے وہان لیبارٹری کے خلاف لفظی حملوں کا ایک نیا دور شروع کیا جس میں ہر قسم کے سیاسی حربے اپنائے گئے اس وقت متغیر وائرس کی وجہ سے عالمی وبا میں اضافہ ہوا ہے اور دنیا بھر میں متاثرہ مریضوں کی کل تعداد بیس کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے اگرچہ امریکہ ایک طاقتور ملک ہے اور اس کی ٹیکنالوجی بھی بہت ترقی آفتہ ہے تاہم اگر سیاستدان سائنس کو یرغمال بنا لیں گے اور اقلیت کو ختم کر دیں گے تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے اس حوالے سے انسٹیٹیوٹ آف اسٹیٹیجک سٹیڈیز کے ڈائریکٹر برائے چین پاک تعلقات ڈاکٹر تلت شبیر کا کہنا ہے کہ چین کے شہر وہان سے کرونا وبا پھوٹنے کے بعد چین نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی ادارہ صحت کو اس وائرس کی سنگینی سے آگاہ کیا چینہ کے گردار بہت تعمیری رہا وائرس کے جب شروع ہوا اس کے بعد سے لے کے ویکسین تھا اور ویکسین کے بعد بھی اب دیکھئے چینہ جو ہے اس کی ویکسین دنیا میں ہر جگہ آویلبل انہوں نے انچھور کیا کہ آویلبل ہو لیکن میرے خیال میں اس ویکسین اور اس کرونا پینڈیمک کے دوران چینہ کا کردار بہت تعمیری رہا اور چینہ نے باقی تمام مالکی ملد کرنے کی کوشش کی ابھی حال ہی میں چین نے اعلان کیا کہ وہ روان سال دنیا کو ویکسین کی دو عرب خوراکیں فرام کرنے کی کوشش کرے گا اور ویکسین تعاون کے عالمی منصوبے کوویکس کے لیے ایک سو میلین امریکی ڈالر اتیہ کرے گا یہ عالمی وبا کے خلاف تعاون میں چین کی نئی شراکت ہے موسیقی